دیکھئے بہت ساری ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ صرف اس ٹاپک پہ کہ اپنے بندے سے بات کیسے منوانی ہے اپنے بندے کو قابو میں کیسے رکھنا ہے اور اسے اپنے آپ تک محدود کیسے رکھنا ہے اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ عورت کے پاس قدرت نے خزانہ دیا ہے سلائتوں کا اسی وجہ سے عورت ماں ہے نا کیونکہ اس نے آگے تربیت کرنی ہوتی ہے تو سلائتیں ہوتی ہے تو کرتی ہے نا لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات ساری عورتوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر جو خفیہ خزانے ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے وہ اپنی عزت اور اپنی جو ایک انفرادیت ہے وہ معاشرے میں کیسے رکھیں اس کے لیے ان کو اپنی کمیونکیشن سکل پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور کتاہیوں سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ سب کو کوئی نہ کوئی پیرامیٹر چاہیے جو بیہیورل ہوتا ہے یعنی ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے یہ دوسرے بندے کو پتا نہیں ہوتا لیکن جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا پیمانہ رکھا جا سکتا ہے جو ناپا جا سکے جو تولا جا سکے یعنی اگر آپ سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ وعدہ سچا کر رہا ہے کہ وہ وعدہ جھوٹا کر رہا ہے لیکن اگر آپ اس وعدے کے ساتھ کوئی ایسی چیز اٹیچ کرتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ ناپ سکتے ہیں جو آپ تول سکتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے وعدے کا بھی آپ پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں تو ہمیشہ جب آپ گھروں میں ایک دوسرے سے وعدہ کریں تو خالی وعدوں پہ کبھی یقین نہ کریں وعدے کی کوئی شکل ایسی بنائیں جو دکھائی دے نہ پی جا سکے تو لی جا سکے اور آپ کو انسانوں سے کبھی بھی دھوکہ نہیں ملے گا جب آپ خالی وعدے پہ بھروسہ کریں گے جو کہ بڑا دل کرتا ہے اپنے فیملی ممبر کے وعدوں پہ بھروسہ کرنے کا جب آپ خالی وعدوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں میرا تو پکہ اصول ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ میرے سے کوئی کمیٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا کوئی وعدہ کرنا چاہتا ہے تو میں خوشدلی سے اس کے وعدے کو ویلکم کہتا ہوں اور پھر میں ساتھ کہتا ہوں کہ تم یہ کرو کے ساتھ جو مجھے دکھائی دے اور جسے میں ناب سکوں اور جسے میں تول سکوں یعنی اگر آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ بس میں اب آپ کو اول آکے دکھاؤں گا اور آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے گاڑی لے کے دیں گے یا کچھ ایسا کریں گے تو میں اسے کہوں گا کہ تم اول آکے دکھاؤں گے تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ چھ گھنٹے پڑھتے ہوئے نظر آوگے روزانہ رات کو دس بجے سو جائے کروگے کچھ ایکسرسائز کروگے اور اپنی ماں سے لڑائیاں کرنی بند کر دوگے کہ انہیں نہ کریں اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میں نشا نہیں کروں گا انتظر پول جاؤ نہ ہی نہ لوو سوچنا بھی نہیں ہوتا ہے نا ہوسلہ ہی نہ رکھو تو پھر آپ کوئی پیرامیٹر ڈیزائن کرتے ہیں کہ اچھا یہ چار پانچ چیزیں ہیں بڑی یونیورسل ٹھوٹ جیسی چیزیں ہیں کوئی اسمان سے اترے ہوئے صحیفے نہیں ہیں یہ سادہ سی باتیں ہیں کیا اس پہ عمل کروگے کیا اپنی ماں کے ساتھ تم تھنڈے مزاج کے ساتھ بات کروگے نظر جھکا کے بات کروگے کندے ڈاؤن کر کے بات کروگے تو کہتا ہے ہاں کروں گا تو میں کہتا ہوں مجھے تمہاری بات کا یقین ہے ایڈوانس میں یقین ہے آج پھر بھی کر رہا ہے میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو بند کرو تم اپنی مقواس لیکن تم اپنی اکھٹیار کو تو سباز مت آنا تم ہو اکھٹیار انسان تم ہوتی کون ہم مجھے روکنے والی ہو تمہارے باپ کے پاک کی پیتا ہوں گیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے